اسلام علیکم ویلکم ٹو دل سٹائل ریسپی میں دل سٹائل ریسپی میں میں آپ کے لئے لائیں ہوں چکن اپوانی بنانے کی ریسپی اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک کلو چکن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کٹ لگا لیا جگہ جگہ اس طریقے سے اس کے علاوہ آدھا چمچ میں نے اس پر چاٹھ مسالہ لیا ہے آدھا چمچ کالی مرچ یہ پیسی ہوئی ایک چمچ سمک اور آدھا چمچ میں نے اس کے لئے کرم مسالہ لیا ہے اگر آپ زیادہ چٹ پٹا پسند کرتے ہیں تو چاٹ مسالے کی اور کالی مرچ کی جو تیداد ہے وہ بڑھا بھی سکتے ہیں مقدار بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اس میری سے دو چمچ جو ہے ادھا کلسن کا پیسٹ ڈالنے والی ہے یہ ہمارے دودھ کی اتری ہوئی کریم ہے گھر کی کریم ہے آپ چاہیں تو مول کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 500 گرام دہی ہے کسوری میں تھی دو ہری مرچیں اور دیئے دو نیبوں کا میں نے رس نکال لیا ہے اور اب میں چکن کو میرینیٹ کرنے جا رہی ہوں اب سے بہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ سارا مسالہ ملاتے جانا ہے دہی میں نے لے لیا ہے یہ کریم آگئی ہے کریم آپ 100 گرام لے سکتے ہیں نیبوں کا رس دو چمچ ادرگ لسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے یہ میں نے اس کے علاوہ یہ ہری مرچیں باریک کٹی ہوئی کسوری میتھی اور یہ جو سارا مسالہ میں نے آپ کو نکال کے لکھایا تھا یہ بھی میں اس میں ڈال لائیں پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس سارے مسالے کو اچھی طریقے سے ملا لینا ہے یہ دیکھئے سارے مسالہ میں نے ایک ساتھ ملا لیا ہے اور اب میں یہ کرنے والی ہوں کہ بوٹیوں کو ایک ایک بوٹی کو اس میں اچھی طریقے سے ڈالوں گی اور ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ بوٹیاں جو ہیں مسالے میں اچھی طریقے سے ڈوب جائیں تاکہ جو ہم نے اس کے اوپر گیشز لگائے ہیں جو کٹ لگائے ہیں ان میں مسالہ اچھی طریقے سے بھر جائے میں اسے ہاں سے ملانے جا رہی ہوں مسالہ میں اچھی طریقے سے بوٹیوں کے اوپر لپیٹ دیا ہے مسالے کو اور اب میں اس کو فریج میں نہیں رکھو گی کیونکہ موسم ٹھنڈا ہے میں اس لئے بہار ہی چھوڑ رہی ہوں اس کو تقویباً دو گھنٹے کے لئے جب دو گھنٹے ہو کے بعد اچھی طریقے سے یہ میرینیٹ ہو جائے گا پھر ہم اس کو کڑھائی میں ڈال کے تلیں گے اس کو رکھے ہوئے دو گھنٹے ہو گئے ہیں اور اب میں پین میں ڈالنے جا رہی ہوں پین میں پین میں آئیل کرم ہو گیا ہے اور اب میں بوٹیوں کو ڈالنے اس میں جا رہی ہوں پین میں کھڑ کریں پینے البحث ہم دیکھیں پورے 3 منٹ ہو گئے ہیں اور میں اب ان کو پلٹنے جا رہی ہوں ایک طرف سے جب یہ فرائی ہو جائیں گے پھر ہم اس کو 3 سے 4 منٹ دوسری طرف سے فرائی کریں گے دیکھیں میں نے اس کو اچھی طریقے سے فرائی کیا ہے اور اسی طریقے سے ہم اس کو رکھا رہنے کے اس کو بار بار ہی لانا نہیں ہے بس اس کو رکھ رہنا دے رہا ہے اب میں اس کو دوبار دے 3 منٹ کے بعد دیکھوں گی سکین کی بوٹیاں دونوں طرف سے فرائی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں اور اب میں ان کو نکال کے پلٹ میں رکھ رہی ہوں اور کیونکہ میں باقی جو بچی ہوئی بوٹیاں ہیں مجھے انہیں ابھی ابھی اس میں فرائی کرنا ہے پھر ہم اس کے بعد اس میں گریوی ڈال کے پکائیں گے یہ دیکھیں یہ گل بھی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چکن اچھی طریقے سے ٹینڈر ہو چکا ہے یہ جو پین میں آئیل بچا ہے میں اس میں گریوی بچی ہے میں اس میں ڈال لہی ہوں اور میں اس کے اندر بوٹیاں بھی رکھ دوں گی پھر ہم اس کو تھوڑی دیر اور پکائیں گے شکری بن دس منٹ چکن اگوانی پوری طریقے سے تیار ہے اور اب میں اس کو سرف کرنے جا رہی ہوں چکن اگوانی میں نے سرف کر دیا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور ٹینکس فار واشنگ میں اور مائی یوٹیوب چینل دلی سٹائل ریسپی شکریہ شکریہ شکریہ